اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریس ڈزائنر ایسی ارتجی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پیارا خوبصورت سا گلہ بنانا سکھاؤں گی جو کل میں نے یہ جو کمیز کٹنگ کی تھی اس کا آج ہم گلہ بنائیں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور بہت ہی خوبصورت یونیک گلہ جو آج تک کسی نے بھی نہیں بنایا پوری یوٹیوب پہ نہیں ہے تو پٹی کے ساتھ اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ کا ٹورک کے ساتھ ہم بنائیں گے چلیں جی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں جس سب سے پہلے ہم نے گلہ ڈراغ کرنا ہے اور یہ میں نے پیپر لے لیا ہے پیٹرن بنائیں گے ہم نے اس کی جو ویڈھ ہے وہ فور انچ لینی ہے اور جو اس کی ڈیپتھ ہے وہ اس کی ہم نے سات انچ لینی ہے اور اس طرح ہم نے ایک پاکس بنا لینا ہے ہم اس کا پہلے پیٹرن بنائیں گے پھر ہم اس پر بکرم پر کٹیں گے آپ نے یہ اس کی گلائی کے لیے یوں نشان لگا کے تو ایسے آپ نے اس کی گلائی کر لینی ہے یہ ہماری گلائی ہوگی اور آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو ڈراغ کرنا ہے یہ اس کے اوپر ہم نے کٹ ورپ بنانے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ انچ پہ ہم نے یوں نشان لگا لینے ہیں ٹھیک ہے پورے گلے پہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ پہ نشان لگا لیں جی تو ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو میں نے پیٹرن بنانے کے لیے کاغذ لیا ہے نا تو یہ میں نے آدھا لیا ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہم اس کو بکرم کے اوپر رہ کے بکرم فولڈ کر کے کریں گے تو یہ فل کلائی ہمارے پاس آ جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے یوں یہ ڈیڑھ انچ کے درمیان میں بس میں تو اندازے سے کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگ ناب طول کی کیجئے گا ڈیڑھ انچ کا سینٹر اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیڑھ انچ جو ہے نا انچی سٹیپ جہاں پہ ڈیڑھ انچ آتا ہے اس کو فولڈ کر لیں تو آپ کے پاس سینٹر آ جائے گا تو آپ نے یہ آدھی آدھی انچ کا جو ہے نا وہ نشان لگا لینا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے گلائی کہاں سے کرنی ہے ٹھیک ہے سینٹر کہاں پہ ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے ہم نے اس کو گول کرتے جانا ہے تو یہ گلائی میں جب کٹ ورک کٹ ورک بناتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس کو سارے کو ڈرا کر لینا ہے یوں بناتے جائیں اور آپ کے پاس ایک پرفیکٹ کٹ ورک کا جو ہے نا وہ نیک لائن آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم جلدی جلدی سے اس کو اب ہم نے اس کو اسی کے اوپر سے کٹ لینا ہے ہمیشہ پہلے پیٹرن بنائیے اس طرح کی چیز کا پھر آپ اس کو بکرم کے اوپر رکھ کے کٹیے کیونکہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ کا بکرم ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کے پاس ایک گلہ آ جائے گا محفوظ ہو جائے گا جب مرضی آپ یہ بنانا چاہیں تو ایسے آپ ڈرا کر کے تو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اب ہم نے بکرم کے اوپر رکھ کے اس کو کٹ لیا ہے باہر سے پہلے کٹ لیں اور پھر اس کو اندر سے ہی ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب ہم مشین کے پاس آ گئے ہیں اور یہ میں نے گول گلہ بھی کٹ لیا تھا یہ ڈبل گلہ بنے گا یہ تو میں نے آپ کے سامنے کٹا تھا کٹ ورک اور یہ والا جو گلہ جو اس کے اندر لگنا ہے یہ چھے بھائی چھے کا میں نے کٹا ہے سکس انچے ڈپت ہے اور سکس انچے ہی اس کی جو ہے نا وہ ورد ہے ٹھیک ہے اور یہ پٹی میرے پاس بکرم اسی طرح کا تھا ٹوٹے تھے پیس تھے تو میں نے یہ پٹی بنائی ہے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی ہم نے فٹا فٹ سے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اب آ گیا جی ہمارا فرنٹ اور اس کے اوپر رہ کے سب سے پہلے ہم نے یہ کٹ ورک والا گلہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر پیسٹ کر لیں یا پینے لگا لیں درمیان میں یوں کر کے سلائی لگائیں اور اس طرح ایک طرف سے پہلے کٹ ورک بنا لیں ایسے ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے بکرم کے ساتھ سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے دونوں طرف سے یہ سٹیچ کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ تو میں نے ویڈیو تیز کی ہوئی ہے اس لیے اب ہم نے بیچ میں سے ایسے کٹنگ کر لینا ہے آدھی آدھی انچ کا مارجن چھوڑ کے تو کٹنگ کر دیں اور درمیان میں یہ جو کورنر ہے ان کے کٹ لگا لیں اور اب اس کو سیدھا کر کے تو اچھے طریقے سے پریس کر دیں تو یہ ہمارا جو بیسک گلہ ہے وہ بن گیا ہے اور اب ہم نے یہ پیس لے لینا ہے اس طرح کے تو یہ ریڈ کلر تھا اس میں پھولوں میں تو یہ ہم نے اس کے تکون بنا بنا کے ایسے یہ جو کورنر ہے اس کے اندر لگانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے سارے جو ہے نا وہ کورنر ساتھ ساتھ بناتے جانا اور لگاتے جانا یہ فاصلے پر سلائی لگانی ہے جہاں پہ یہاں اس طرح کر کے یہ رکھتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں گلائی میں ٹھیک ہے ایسے گلائی میں سلائی لگاتے جائیں تو یہ ہم نے سارے اس طرح لگا لینے ہیں اور درمیان میں جو سینٹر میں آ رہا ہے اس کو میں نے چھوڑ دینا یہاں پہ آنی ہے پٹی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تکون سارے تکلی پر لگا لیے تو ہمارا بیسک گلہ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر فٹ جو کرنا ہے وہ تیار کر لیں گے یہ میرے پاس رڈ کپڑا ہے جس کے ہم نے تکون بنائے تھے تو یہ جو میں نے گول گلہ پریس کیا ہوا ہے اس کو ہم نے ایسے کر کے سلائی لگانی ہے اب ہم نے اس کے بکرم پہ سلائی لگانی ہے تھوڑی سی مطلب کے ایک ستر کے فاصلے کی ٹھیک ہے نا ایک ستر چوڑی جو سلائی لگانی ہے اور بکرم کے ساتھ ساتھ جتنا کپڑا ہے سارا کار دیں اور اب ہم نے اس کو ایسے کر کے فولڈ کر لینا ہے اس کی پائپنگ نکال لینی ہے یہ میں نے پریس کر لیا ہے اور یہ میری پائپنگ نکل لائی ہے بہت ہی خوبصورت سی ہم نے سائیڈوں پہ اس کے یہ سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ہم نے یہ اور جو فالتو کپڑا ہے وہ کار دیں ٹھیک ہے جی اور یوں آئے گی یہ پٹی یہ میں نے کٹ لگا لیے تھے آپ نے بھی اسی طرح کٹ لگا لینے ہیں اور اب ہم نے یہ جو گلہ ہے نا اس کے اندر فٹ کرنا ہے پٹی جو ہے وہ اس کے اوپر آئے گی اب آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے اس کو کہ ہم نے ایسے رکھنا ہے اس کو اور جو پٹی ہے وہ اوپر رکھ لیے ایسے کر کے ٹھیک ہے پٹی کے میں نے نا ترچے کٹ لگائے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والے کٹس یہ دیکھیں ایسے آ جائے گا اس کے اندر یہ فٹ ہو جائے گا اور نیچے جو ہے نا وہ ہم پٹی کر لیں گے یہ درمیان میں جہاں پہ میں نے وہ نہیں نہ لگایا تھا کورنر ایسے ہم نے اس کا سینٹر کر لینا ہے یہ میں نے اس لیے آرام سے دکھایا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے تو یوں ہم نے فاصلہ ایک جیسا رکھنا ہے یہاں پہ پننے لگا لیں آپ ٹھیک ہے میں نے پننے نہیں لگائی تھی تو میں نے ایسے ہی کیا تھا لیکن آپ پننے ضرور لگائیے گا جو بگنرز ہیں جو کبھی کبھی یہ گلے شلہ بناتے ہیں تو وہ پننے شننے لگا کے اس کو اچھے طریقے سے اب ہم نے یہ جو کٹور کیا ہے نا اس کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے اور اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے کنارے کے سلائی آئے گی ہم نے فٹا فٹ سے یہ سلائی لگا لینی ہے یہ بڑے دھیان سے لگتی ہے آپ نے بھی بڑے دھیان سے لگانی ہے میں تو ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں نے یہ اس کو تیز کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے آپ نے بڑے آرام سے اس کو جو ہے نا وہ رکھنا ہے پٹی کو یہ ہم نے ہماری جہاں پہ پٹی ہے نا وہاں تک ہم آگئے ہیں ہم نے اگلی سائیڈ اب شروع کرنی ہے اس کو دیکھیں اس طرح آپ نے اوپر نکالنے نہ ہے وہ جو کٹ لگائے میں ہیں اس کے اندر سے ایسے کر کے ٹھیک ہے آدھا ہمارا جو کٹ ورک ہے نا دونوں طرف سے آدھا آدھا پٹی کے نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے جو کورنر تھا وہ بھی پٹی کا سینٹر ہے تو یہ اس طرح کر کے ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا لینی ہے آپ نے پننے ضرور لگانی ہے آپ کو ویسی یہ جو ہے نا اس کا فاصلہ جو زیادہ کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرا اندازہ تھا صحیح تو میں اندازے سے لگا لی ہوں تو یہ جی ہمارا جو ہے نا وہ گلہ فکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی پٹی لگانی ہے یہ دیکھئے گا اب یہ دیکھیں یہ ہے ہماری پٹی ہم نے اس کو پٹی کو پریس کر لیا ہے جو مارجن تھا اس کو اندر کو فورڈ کر لیں اچھے طریقے سے پریس کر لیں یہ درمیان میں جو سینٹر ہے نا اس پہ آپ لگا لیں نشان کسی بھی چیز سے نشان لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پٹی ٹیڑی نہ ہو اب ہم نے یہاں پہ لگانی ہے لیس لیس ہم نے وہاں لگانی ہے جو ہم نے کورنر لگاتے ہوئے جو ٹرائینگل لگاتے ہوئے ہم نے جو سلائی لگائی تھی نا وہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ لیس لگا دینا ہے وہ سلائی چھپ جائے گی اور لیس لگ جائے گی اور اس کو یہاں سے تو نظر آئے گی لیکن آگے ہم نے پٹی کے اندر دے دینا ہے پٹی کے نیچے رکھ کے لگا دینا ہے تو اس کو ایسے کر کے گلائی میں آرام سے لگ جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے شیٹل کی لیس لگ جاتی جاتی ہے اس کو گلائی میں لگانا بہت آسان ہوتا ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ ہم پٹی تک آگئے ہیں اور اب ہم نے پٹی کو ابھی اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ آپ کی پٹی کہاں پہ آئے گی پٹی کا کنارہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ چاہے تو آپ نشان لگا لیں میں نے نشان نہیں لگایا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ایسے ہی رکھ کے تو اس کو لگا دوں گی پٹی کے بغیر ابھی ہم لگائیں گے ٹھیک ہے وہ بٹیڑی لگے گی اگر ہم پٹی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو پہلے ہم لیس لگا لیں گے پھر اس کے اوپر رکھ کے پٹی لگا لیں گے تو یہ میں نے تو اندازے سے آدھی آدھی انچ کے فاصلے پہ درمیان سے آدھی انچ کے فاصلے پہ لگا لی تھی آپ اس کو نشان لگا لیں نشان لگا کے لگائیے گا تو پھر آپ کی پٹی جو ہے نا یہ لیس جو ہے نا یہ پرفیکٹ لگے گی چاہاں موڑنے کے لیے میں نے کٹ لگایا ہے ہلکا سا اس پہ لیس پہ ایسے ہم نے اس کو موڑ بھی دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری لیس لگ گئی ہے دوسری طرف آ کے ہم نے اس طرح سائٹ پہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پٹی رکھ کے لگانی ہے اب آپ کی پٹی آرام سے اوپر رکھ کے لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے فٹا فٹ سے لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو جی گلہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یہ بہت پسند آیا ہوگا گلہ تو یہ مجھے بھی بہت پیارا لگا گریہ کے اوپر ریڈ کمبینیشن کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ